الحمدللہ بربور طریقے سے ایک بہت واضح کمی آئی پختون خواہ کے اندر بھی اور پھر عمران خان پرائیم منشل بنے تو اس کے بعد ایک کمی آئی پورے پاکستان کے اندر درشتگردی میں اب اغوانستان میں اس وقت جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی وہ اس وقت پاکستان کے خلاف تھی اوپن نہیں وہ بولتے تھے جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں اور انڈیا کے ساتھ انتہاں لحظان تھا لیکن اس کے بہت عجود بھی عمران خان صاحب گئے وہاں پر اور بات چیٹ کی کیونکہ اس خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بارڈرز پر جو آپ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کیا ایک عباس پر ایک لحظان ضروری ہے وہاں پہ گئے خود اس وقت ان کو دعوت دی بوجود کہ وہ ہمارے پاکستان کے مخالف چل رہے تھے اس وقت دعوت دی وہ یہاں پہ آئے پھر اس کے بعد جب یہ صالح بانز نے ٹیک اوور کیا اس کو ایک نئی گومنٹ بنی اس وقت شام احمد کرنشی کو بھیجا وہاں پر اور وہ لوگ بھی پھر پاکستان یہاں پر آئے اب اس سارے سلسلے کے اندر تریباً تین سال سے جنرل فیض افیشلی جو ہے وہ انگیج تھے اس سارے نظام کے اندر اور وہ انگیج تھے اور جو بھی باتیں تھیں جو بھی بات چیٹ تھی انٹرنیشنل لیول پہ اور جو میٹنگیں ہوئیں جو وہ ساری ساری وہ کر رہے تھے لیکن بدکسمنی سے باجوہ صاحب نے ان کو ہٹا دیا اور باجوہ صاحب عمران خانوں کہتے تھے کہ یہ ایک بہترین چیف آفارمی شراف ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو نہیں کہا نہ ہوں گا کوئی پران سا کسی کو بنانے کا جو کس کو بنائیں گے جبکہ وہ باجوہ صاحب ضرور کہتے تھے کہ بہترین چیف آفارمی شراف یہ ہو سکتا ہے جنرل فیض امیل اس کو ہٹا دیا اس موقع پر جو بندہ یہ سارا رول پلے کر رہا تھا اور جب یہ ساری چیز ہونے لگی جس میں عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے اس کو ہٹانے کا لیکن بعد میں یہ سامنے آیا کہ اس کو ہٹانے کی جو وجہ تھی وہ بیسیکلی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ان کا نواز شریف کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانی ہے تو بیسیکلی یہ اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا پورے کا پورا سسٹم وہ ایک اتنے بڑے جو ہمارا چیلنگ ہے دشتگردی کا اس کو چھوڑ کر تحریک ارساف کو ختم کرنے کے اوپر انہوں نے لگا دیا اس کا ریزلٹ کیا نکلا ڈیٹا موجود ہے پوری قوم کے سامنے ہے پوری دنیا کے سامنے ہے پہلے کیا حالات تھے پھر بھی ہم نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ آٹھ ڈاؤ مہینے تک دشتگردی کنٹرول رئیس بل کے اندر لیکن چونکہ سارا ہی فوکس سارا ہی کام وہ تحریک ارساف کے خلاف بھی شروع ہو گیا تو اس پہ یہ ریزلٹ نکلا کہ دشتگردی دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئے ان کے ٹائزیں پھیلنا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے ہماری پالیسی کلیر ہے ہماری پالیسی یہ ہے کہ اعتماد میں پہلے تو اس عوام کو لیا لیا کیونکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا ابھی آپریشن کی بات نہیں آئی جب تک آئی ایس پی آر کی تو آپ پر سٹیٹمیٹ اس پر نہیں آتی تو اس وقت سے تو میں یہ بات کرتا ہی نہیں ہوں یہاں پر کہ کوئی آپریشن ہے جب ان کی پالیسی آ جائے گی ایریا آ جائے گا طریقہ کار آ جائے گا کس طرح کوئی کرنا ہے اگر کرنا ہے تو تو اس کے بعد اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے درشتگردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے دوسری بات صوبوں کو اعتماد ملینا وہاں پہ ضروری ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں اعتماد ملینا ضروری ہے سٹیکھوڑک کو اعتماد ملینا ضروری ہے ہم لوگوں نے معاشی طور پر جانی اور مالی طور پر بہت بڑا لوگ سان اٹھایا ہے آج تک ہمارے لوگوں کو وہ پیسہ نہیں ملا جو ان کو دینا چاہیے تھا کوئی پتہ نہیں جو ابریکہ سے پیسہ ملا ہو کہاں گیا آج تک وہ لوگ دوبارہ وہاں پہ آباد نہیں ہو سکے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اس طرح یہاں کے لیے سے allow نہیں ہو سکتی اگر کوئی ایسی چیزوں نے کرنی ہوگی جب پلان سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارا واضح موقف ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے لیکن فیلال تو ابھی پالیسی آئی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے دوسری important بات بلا وال نے پوری دنیا کا چکر لگایا اگرانیستان نہیں گیا کیوں کیوں کہ ان کو پرواہ ہی نہیں سکیز بات کی یہ سیریس سیریس بات کی اوپر ان کو ہمارے لوگوں کی پاکستان کے امن کی پاکستان کے لوگوں کے جان و مال کی اور پاکستان کے سیکیوریٹی اداروں کی پولیس کی فور کی بھی پرواہ نہیں ہے سیوریٹی تو ہے ہی نہیں ان کو کہ یہ اس کے اوپر کوئی پاپر کوئی پلان بنا کے کوئی عمل درامت کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ویڈیٹیوں کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے اور ہوتے ہوتے بعد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج بھی کوئی بات چیت نہ کر کے جو ایک نقصان ہوتا جا رہا ہے اور چیز بڑھتی جا رہی ہے ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے اس کا لیکن مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بہترین ہونی چاہیے بات چیت ہونی چاہیے میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کمیٹی کے اندر اگر آخوانیستان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیت کی تو ہم اس پر گردار اضا کر سکتے ہیں ہم اس پر آگے بڑھ گئے آپ کا مدد کر سکتے ہیں پالیسیٹوں کے نیشنل سیکیریوٹی پالیسی یہاں سے آنی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے اور جو پہلے کچھ ہوا کیا کسی اور نے ڈالا کسی اور پہ پاکستان آتے بھی نہیں ہے گھوم رہے ہیں ہم نے تو رہنا ہے یہاں پہ ہم نے بگت رہا ہے یہاں پہ شہاتے کس نے دینی ہے قربانیاں کس نے دینی ہے معاشی مسائل جو اس سے پہلے بنے ہیں اور ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آگے ادھے چیلنجز ہیں اس سے کس نے لڑنا ہے کس نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے تو یہ چیز بڑی کلیر ہونی چاہیے اور بڑی کلیر ہے کہ پاکستان میں امن بلکل ہم چاہتے ہیں ہر حد تک جانے کے لئے تیار ہیں ہر حد تک جانے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوگی پورا پلین آئے گا تو بیڈ کے طریقے سے اس پالیسی سے جو پالیسی پہلے چلائی گئی اور اس پالیسی سے اچھے ریزارٹ آئے اس کی اتحاد ہی چلا جائے گا دیکھیں جی مذاکرات کی ابنان خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ جیر سے باہر بھی تھے تو وہ باہر بھی کہہ رہے تھے کہ میں وہ اکلاس کیلئے پاکستان کیلئے تیار ہوں اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی بیٹنگ اس حوالے سے اب یہ تو ویسے ہی لوگ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیان دے دیتا ہے کہ جی وہاں سے اس سے ملاقات ہوگئی اس سے ملاقات ہوگئی میری ابھی تک کوئی بھی جو ابھی ہوگی افیشلی ہوگی اور چھپکے تو ہونی نہیں ہے ابھی تک کوئی بھی افیشلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہاں خان صاحب نے ان کو کہا ہے اچھاک زائی صاحب کو کہ پولیٹیکل وہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کوئی بات چیت سے کی ہو تو ان کو پتا ہوگا میرے حوالے سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی جبکہ ہم آویلیبل ہیں ہم حاضر ہیں ہم بات کرنے کو بھی ترہا رہے ہیں اور لیکن ڈامن کنڈیشنز ہوئے ہیں اس کی وہ وہی ہوں گی کہ سب سے پہلے اس سیلیشن میں جو منڈٹ چوری کیا گیا ہے اس حوالے سے اس کے بعد ایک کمیشن نو مائی کے حوالے سے کہ نو مائی کیسے ہوا کس نے کیا کتنا کیا دیکھیں اگر کوئی بندہ غلطی کرتا بھی ہے تو اس کا ایک آئین موجود ہے قانون موجود ہے اس سے مطابق سطرہ ہونی چاہیے یہ تو نہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے اور آپ مجھے اس میں ڈال دیں اور کہ میں نے غلطی اتنی کی ہے آپ میں نے صلائدی تائیہ انکہ نے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی میں ہوں مدعی بھی میں ہوں گواہ بھی میں ہوں تو ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں آج دنے ہر وقت باقی حکومت دن کیمرہ اگلاس کرنے جاتی ہے میری آرمی چیف سے کوئی ایسا ملکات نہیں ہوئی ہے جو ملکات ہوئی ہے تو یہی پیس میٹنگ میں ہی ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی کسی میٹنگ میں ہی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے جبکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ملنا چاہتا بھی ہوں اور میں ملنا بھی چاہیے ان کو میرے ساتھ تاکہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکیں جہاں تک آپ بات کریں آپ پرشن کی ابھی تک کوئی کلیڈیٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا جب آئی ایس پی آر کا باقیدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے کہ وہ پورا سکش سامنے آئے گا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی بات چیتے بہتر نہیں ہو سکتا یہ کام پہلی بات تو ہی ہے کہ آپ ہی ہر بات میں جو لے آتے ہیں میں کوئی اٹھارہ بیسی رنباد آپ کی سوال کرتے ہیں تو ملے جواب دینا پڑتا ہے میرا گورنر سے پہلے تو کام نہیں ہے آئینی طور پر گورنر کا کوئی صوبے میں کام ہی نہیں ہے وہ روزانہ بیٹھے کبھی کہتا ہے نو مائی کا مجرم ہے کبھی کیا کہتا ہے وہ پچاس ہوا میرے پہ الزام لگا چکا ہے الحمدللہ میں ایٹی سی سے بہتر بھری ہو گیا ہوں اس کیس میں اب حتیٰ قیدر کے لیے تیار رہے کہ بار باروں پر لیسے بات دیں اس کا تو کام ہی نہیں ہے پولیٹیکل بات دیں کرنا ایک پولیٹیکل وہ بنا ہوا بھی تک اسے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ کیا تھا انسولیشن سیکٹری ہے پھر بھی میں اس کو چلو پھر رہے گھوم رہے چکر لگاتا رہے میں برداشت کر رہا ہوں یہ تو ہی پارٹیٹ ہی نہیں ہے کسی بات کی جائے دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا ایک بھرپور طریقے سے منیچوری کیا گیا ہے اس سے پہلے الیکشن کے اندر میری پارٹی کا نشان لے لیا گیا میرے لوگوں کو اٹھایا گیا میرے لوگوں کو توڑا گیا اور اس میں دیکھیں یہ قوم کوئی بیوکوف نہیں ہے ایک ہی گاڑی میں دو خواتین ہیں ایک نعرے مار رہی ہے ایک گاڑی چلا رہی ہے وہ پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے چکر کاٹ رہی ہے سواہ کاٹ رہی ہے وہ نعرے مارے 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 ایک پریسکافرنس کرتی ہے آؤ جی کلیئر ہو گئی براد راست کے بارے میں کہتے ہیں جی ستانہ سو کالیں ہماری ریکارڈ پہ ہیں انہوں نے کہا ہے ہم نے تو نہیں کہا میڈیا پہ آپ نے ہی میڈیا پہ چلایا پھر ستانہ سو کالیں ہیں ڈیفرنڈ لوگوں کو کہ یہ کر رہا تھا تسکافرنس کی وہ فارغ ہو گیا جن کی ایک کال نہیں ہے وہ مفرور ہیں آج جیلوں میں ہیں تو بات یہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں ان چیزوں کے بعد یہ امید کرنا کہ منڈیٹ چوروں کو ہم بیٹھے قبول کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے اس رویہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا بیٹھیں پہلے اس پہ بات کریں فری اڈ فیڈ ٹرائل کریں فارم فورٹی فائیب کھولیں آئیں اور سے بات بات کریں کس کے لیے ہماری تو واضح بات ہے پاکستان کے لیے ابنہ خان نے کہا بیٹھنے کو تیار ہیں ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر بات ہوگی فارم فورٹی فائیب کے اوپر بات ہوگی اس کے بعد اس طریقے سے کوئی جان نہیں شروع سکتا کہ کمیشنر نے کہے دیا کہ جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے غلطی ہوئی ہے اور میں کہوں یہ پاگل ہے ایسے جان نہیں شوٹنے والی آپ دیکھیں گے ٹائم آئے گا اس طرح کے پھر سارے ہی پاگل سامنے آنا شروع ہوں گے تھوڑا صبر کریں آپ سارے ہی پاگل ہیں کہیں پھر ہر ایک کے بارے میں کہوں کہ پاگل ہیں اور یہ آف در ایکارڈ بہت سے لوگ بہت جنگوں پہ کہہ چکے ہیں بلکہ آن در ایکارڈ بھی ہمارے پاس ہی بہت سے ثبوت ہیں پھر جو ہم دیں گے کہ ہاں یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ کیوں انہوں نے کیا کس نے کہنے پہ کیا کس نے کروایا تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں یہ بہت سا لمبی ایک ڈیبیٹ ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ بات ہوگی اور اگر واقعی میرے پہ آتے ہیں بلکہ ہم تیار ہیں پہلے بھی تیار تھے اب بھی تیار ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے سٹیپ کیا جو آپ نے سٹیپ کیا ہمارا گھنٹے رکھتے ہیں کیا یہ معاملات اب تہہ ہو کیونکہ دوسرا سواد میں توہینہ مذہب کے نام پر ایک سیاہ کو دردی سے قتل کیا جب اس کے بعد پاکستان کی جن مسائی ہو رہی ہے پوری دنیا آپ بھینگا اسی ہے ملکے بھی دیکھیں دیکھیں جی پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے بجلی کا بجلی کا جو مسئلات ہے وہ دیکھیں ہم ایک بجلی بنانے والا صوبہ ہیں آئین میں ہمارے کچھ حقوق ہیں کہ ہمیں پہلے بجلی دی جائے ایک تو ہم اس طرح بجلی نہیں مل رہی دوسری بات یہ ہے جو لائن لاثیز ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہم نہیں ہیں اس کی وجہ سسٹم ہے دیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لو شیڈنگ کہتے بارہ گھنٹے تھے کرتے سولہ سے اور کئی پہ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ہمیں سسٹم کو ٹھیک ہے نہیں ٹائم چاہیے تھا اسے پہلے بات ہوئی انہوں نے مس کمیٹمنٹ کی میں نے کر کے دکھا دیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا ہوں یہ چیزیں لیکن مجبور کیا جاتا ہے عوام کمینڈٹ ہے عوام کی تکلیف ہے مجھے دیکھنی پڑے گی وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی آپ بتایا گیا کہ جی اس سرے انسانہ چلیں گے مس کمیٹمنٹ نہیں ہوگی سسٹم میں کام ہوگا اور جینئر میں زیادہ چوری ہے وہاں پہ ہم سولر بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ چوری کا خاتمہ بھی کریں گے اس پہ سفایہ حکومت بالکل سپورٹ کرے گی اور کرے گی سر جی بات یہ ہے بائیس سو ارب آپ دے رہے ہیں سال کا آئی پی پی سو کرائے کی بعد میں اسی پرسنٹ کا سسٹم سے آپ کوئی لے بھی نہیں رہے بائیس سو ارب تو وہ وہ معایدیں کس نے کیے ابھی تک چل رہے ہیں اسے سزا ہے اس بلو پہ سزا اور جزا ہے میں نے کوئی غلط کام کیا میں نے سزا دے میں تیار ہوں لیکن جو اوروں نے کیا سزا ہی نہیں ہوئی میری بجلی چوری کو آپ کہہ رہے ہیں بجلی چوری ہے میں اس پر آپ کے ساتھ تاؤن کرنے کو تیار ہوں لیکن میرا جو پندرہ سو داس سرہ باپ نے دینا ہے بجلی کی مد میں میں کہا رہا ہوں کٹوزی کرلو اس کی مجھے ٹائم دے دو میں چیز کم کرتا ہوں نہ وہ پیسے دے رہے ہو اوپر سے ظلم کر رہے ہو پھر جھوڑ بولتے ہو معایدہ کرتے ہو بات کرتے ہو کمیٹمنٹ کرتے ہو پھر جھوڑ بولتے ہو پیسے نہیں چلے گا ہم نے اکو کی جنگ لڑنی ہے ہم پاکستان کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں پیسہ نہیں ہے ان کے پاس ابھی ہم دوبارہ بیٹھے ہیں جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے پہلے بھی ایک مہینے میں بوجود کہی تھی ایک عرب کی ریکوری کی ہے ایک مہینے میں ہم زبان والے لوگ ہیں ہم جب بات کرتے ہیں ہم پورا کرتے ہیں جو بس زبان ہی کرے گا جو بے زبان ہی کرے گا اور پھر سمجھے گا اس طرح سے وہ ہمیں حق لینے سے پیشے ہٹائے گا تو یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ہم اپنے حقوق لینا بھی جانتے ہیں کارون کے دہرے میں بات کرنا بھی جانتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے آئین کے مطابق لوگوں نے صدمت کر رہے ہیں اور آگے بھی آئین کے مطابق انہیں میں اپنا حق دینا پڑے گا بلکل دیکھیں یہ پارلیمنٹ دیکھیں پہلے چیز کلیر تو ہو جائے نا اب تک کلیریٹی نہیں ہے بات کی جب تک آئی ایس پی آر میں کلیریٹی نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح پہلے تو یہ کہ کیا آپریشن ہونا ہے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا آپریشن ہونا ہے اچھا ہونا ہے کہاں ہونا ہے کس طریقے کا ہونا ہے کس سائز میں ہونا ہے اس کا سکیچ کیا ہوگا پہلے تو یہ بات جب سامنے آئے گی تو تب ہی ہم اس کے بعد کوئی بات کر سکتے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ اس کے بعد ہمارے جو باتیں میں نے پہلے آپ کے اسپلین کر دی کہ ان ان باتوں پہ کہ بغیر یہ نہیں ہو سکتا بجٹ میں انہوں نے تو عوام کے لئے کچھ بھی نہیں دیا شکر ہے ہم نے بہت کچھ دیا ہے ہمارا عوامی بجٹ ہے ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا ہے ہم نے عوام کے لئے روزگار کے لئے لوگوں کے لئے پیسہ بھی رکھا ہے ہم نے ہیلتھ کارڈ بھی رکھا ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ہم نے تعلیم کارڈ رکھا ہے فری تعلیم کی طرف ہم جا رہے ہیں اب اپنے محدود وسائل میں اس کے علاوہ سوشل ویل فیر میں ہم انشاءاللہ بہت کام کریں گے ایک لاکھ سوپر لوگوں کو انشاءاللہ ہم روزگار دیں گے گھر میں بیٹھ کر اپنے صوبے کا ریویڈیو بڑھانے کے لئے انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حال میں ہم اپنا انشاءاللہ تیس سر سے پچاس سر اپنا ریویڈیو بڑھائیں گے اپنے انہی مسائل میں مزید تو بھی کام ہم نے کرنا ہے اور کے ریزالل سوارے بعد بھی آئیں گے اسی سال میں ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہمارے صوبے میں سیور جو مسائل ہیں وفاق کی وجہ سے ہیں ہمارے ادھر اور کوئی مسائل نہیں ہے ہمیں کام کرنا بھی آتا ہے ہم نے پہلی بھی ایک خورتیں چلائی ہیں لوگوں کو ہم نے مطمئین کیا ریزتہ ووٹ ملا ہے بلکہ ووٹ تو ہر جگہ ملا ہے ادھر بھی چوری ہوا ہے لیکن وہ چوری جو بچائی گئی ہے وہ ہماری پرفارمنس ہی سی وہ ہی ہم نے کہا تھا کہ اگر ریزتہ بڑھائیں گے ہم بھی بڑھائیں گے پچیس پرسینٹ بڑھائیں ہم بھی پچیس پرسینٹ دیں گے لیکن ہم تو دے دیں گے لیکن یہ ہوگا ایسے کہ ہم تو دے دیں گے پیسہ وہ پیسہ ان کی جیر سے یہ ہو رہا ہے دوسری بات اس پیسے کو بڑھانے سے مرچر میں صرف پیلٹ سرٹی فائی پرسینٹ اب ٹوئنٹی فائی پرسینٹ جو ساٹھ پرسینٹ اضافہ ہوا ہے مرچر کے پیسہ میں کوئی اضافہ یہ نہیں کر رہے بلکہ اپنے پیسے بھی چھ سو اربوں کے جو کمیٹر سے کم دی ہیں لیکن میں پھر بھی دوں گا انشاءاللہ میں اپنی کمیٹر پوری کروں گا پوری کر کے دوں گا انہوں نے جو بجٹ دیا ہے یہاں سے دو وہاں سے لو یہ یہی بھی بجٹ ہے بس دیکھیں میری ملاقات بہت سے نکوی سے نہیں ہوتی میری ملاقات ہوتی ہیں انٹریئر منیسٹر سے اور اس میں میرے صوبے کے جو مسائل ہیں جو حالات ہیں جس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اسے ملاقات کرنی پڑتی ہے تو وہ میں کر رہا ہوں اور غیری بات ہے میں حق کی بات کروں گا دلائل میں بات کروں گا تو دلائل کی بات تو ہمارا ریزلٹ بھی آ رہے ہیں پہلے ایک بات ہوئی اسے کوئی مسائل آئے پھر میں نے ریئیٹ کیا پھر ہم بیٹھے اب ایک اور چیت پہ ہم نے ایک معاملہ تحق کرنے کے لیے بات چیت کیا انشاءاللہ وہ ہوگا نہیں ہوگا پھر ہمارا آپ کے سانے موقع بھی آ جائے گا ہمارا آگے اس کے بعد گروائی بھی آ جائے گی تینکی